بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جنیل خان کولاچی امری یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں حضرت والا لاہور جوہر ٹاؤن ڈیلیوری بوائے قتل کیس میں لیا موڈ نہیں بلکہ اب تو یو ٹرنا چکا ہے اب وہ بندہ جو کچھ دن پہلے آپ نے جس کے بیشمار بیانات میڈیا کے اوپر پولیس کے سامنے آپ نے سنے ہوں گے جس نے یہ کہا تھا کہ میں نے بلکل غیرت کے نام پر اوپر قتل کیا ہے رائیس ڈیلیوری بوائے میری بیوی کو تنگ کر رہا تھا میں نے اس وجہ سے قتل کیا میں نے اس کو جلایا میں گاڑی میں لے کر گیا گاڑی اس وقت بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہے پولیس نے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا اس کو تحقیق کیا تین روزہ پہلے جسمانی ریمان تھا پولیس نے ریپورٹ جمع کرے قرائے عدالت میں پھر تین روزہ اور جسمانی ریمان لیا لیکن اب وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ رائیس کو کس نے قتل کیا بھئی ٹھیک ہو گیا اب انہوں نے ایک اور کہانی جو ہے وہ سنا دی ہے اب اس کے پیچھے وہ ریکات کیا ہیں میں آپ کو مختصرا بتا دیتا ہوں میں نے آپ سے ایک دو دن پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ اصل میں ایک ہوتا ہے ایک سو اکسٹھ کا بیان یعنی جو ملزم پولیس کے سامنے بیان دیتا ہے پولیس کے سامنے اقبال جرم کرتا ہے کہ میں نے فلا فلا کیا پولیس اس کو ریکارڈ کرتی ہے ریپورٹ بناتی ہے اور یہ ہوتا ہے ایک سو اکسٹھ کا بیان اور اس کے بعد چب اس ملزم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے مجسٹریٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو پھر وہاں انہی جاج صاحب کے سامنے جو ملزم بیان دیتا ہے وہ ہوتا ہے ایک سو چو سٹھ کا بیان اور جو ایک سو چو سٹھ کا بیان ہوتا ہے اس بیان کی اہمیت ہوتی ہے جو پولیس کے سامنے بیان دیا جاتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ملزم اگر پولیس کے سامنے مان بھی رہا آئے تو ہو سکتا ہے پولیس نے اس کے اوپر تشدد کیا ہو پولیس نے مارا ہو تو مار کر اس سے بیان دلوایا ہو تو اس کو قابل قبول نہیں ہوگا تو لہٰذا مجسٹریٹ کے سامنے عدالت کے سامنے جائش صاحب کے سامنے جو ملزم بیان دے گا یعنی ایک سو چو سٹھ کا بیان جس کو ہم بولتے ہیں اس بیان کی اہمیت ہوگی تو اس محصوف نے جو ایک سو چو سٹھ کا بیان جائش صاحب کے درم نے دیا ہے اس میں فرہان نے یہی کہا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا بلکہ الٹا انہوں نے رئیس کے دو دوستوں کے اوپر الزام لگا دیا کہ اثر میں قاتل وہ دو دوست ہیں اب کیسے وہ دو دوست ہیں انہوں نے ایک اور سٹوری بیان کیا ہے سٹوری یہ کہی ہے کہ بلکل یہ تین لوگ میرے گھر کی اوپر چوری کرنے آئے تھے رئیس اور اس کے دو دوست دو دوست نیچے کھڑے تھے رئیس اوپر آیا انہوں نے میرے گھر سے پانچ لاکھ اور کچھ زیورات اٹھائے جب کہ لیجے کہ میں اٹھا ان کے ساتھ جھگڑا ہوا دست گرباں ہوئے میں نے ڈنڈا مارا کچھ لڑی جھگڑا ہوا تو یہ میرے سے چھڑوا کر نکل گیا یعنی میرے گھر سے چوری کر کے نکل گیا لہٰذا مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں پہ گیا اب شبہ یہ ہے کہ جو دوست اس کے نیچے کھڑے ہوئے تھے جن کے پاس اسلح بھی تھا ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا تو اس کے بعد پھر یعنی زیورات بھانٹنے کے اوپر پیسے بھانٹنے کے اوپر جھگڑا ہوا تو انہوں نے اس کو مارا اور اس کی لاش کو جلایا مجھے نہیں پتا انہوں نے جلایا کسی اور نے جلایا شبہ یہی ہے کہ انہوں نے جلایا ہوگا میں نے نہیں دیکھا اس کو کس نے مارا یعنی انہوں نے بالکل اپنے بیان سے یوٹر لے لیا آپ کو پتا ہوگا اس سے پہلے آمنہ بھی یہ کہہ چکی ہے کہ میرے شوہر نے یعنی رئیس کو ڈیلیوری بائی کو قتل کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ماں اس میں حق نہیں تھی اس حق میں ماں نہیں تھی وہ بندہ مجھے تنگ کر رہا تھا جس کی وجہ سے میرے شوہر نے اس کو قتل کیا یہ آمنہ کے بیانات بھی موجود ہیں فرحان کے بیانات بھی موجود ہیں لیکن آج ان دونوں نے مجھے سٹریٹ کے سامنے اپنے جو دیئے گئے بیانات تھے ان سے بھکر گیا ہے بلکل اور یہ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ اپنی نہیں تھانے میں یا پولیس کے سامنے بھی دیا گیا کوئی بھی بیان ہو اگر وہ مجھے سٹریٹ میں بھکر جاتا ہے وہ بندہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اب اس کے ٹرائل جو ہے وہ چل رہا ہے کیونکہ وہ دو دوست جس کے بارے میں فرحان کہہ رہا ہے کہ وہ دو دوست قاتل ہیں اس وقت وہ دو دوست بھی پولیس کی تفتیش میں ہیں پولیس ان سے تحقیق کر رہی ہے لیکن اس سے پچھلی ویڈیو میں بھلکہ اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ پولیس کے سامنے انہوں نے بہت سے انکشافات کیے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رئیس اس خاتون یعنی آمنہ کے ساتھ کہاں کہاں ملتا رہا کس جگہ پر ملتا رہا فون کال ریکارڈنگ یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں ان کا بڑا اچھا تعلق تھا پولیس یہ اسٹیبلش کر چکی ہے اب میرے خیال میں جو ٹرائل ہے وہ تھوڑا سا آگے تو ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں ملزم جو ہیں وہ بچ جائیں گے ان کے اپنے بیانات کی وجہ سے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی وکیل کی ایک چال ہوتی ہے کیونکہ وکیل نے یقیناً فرحان کو یہی کہا ہوگا آپ جو بارہا یعنی کہہ رہے ہیں کہ میں نے قتل کیا ہے میں نے قتل کیا ہے میں نے قتل کیا ہے ایسا نہیں ہوگا اگر آپ نے مجیسٹیٹ کے سامنے ایک بار بھی کہہ دیا کہ میں نے قتل کیا پھر تو آپ گئے پھر تو آپ کا کام تمام ہوگا تو لہٰذا آپ نے اپنے بیان سے مکر جانا ہے اور ساتھ اپنے یہی کہانا ہے کہ جو میں نے پولیس کے سامنے دیا تھا بیان وہ پولیس نے میرے سے ڈنڈے مارے اور ڈنڈے مروا کر میرے سے یہ بیان لیا میں نے تو اس بیان کے حق میں نہیں تھا میں نے اور بھی بہت سے بیان آ دیا بلکل فران نے یہی کہا ہے کہ مجھے پولیس نے ڈنڈے مار کر یہ بیان دلوایا ہے میں یہ بیان دینے کے حق میں نہیں تھا تو لہٰذا مجسٹریٹ جو ہے وہ اس چیز کو قبول کر لے گی قانون یہی ہے کہ تسلیم کر لے گی کہ فری اینڈ فیر جو ہے وہ یعنی ٹرائل ہونا چاہیے اب میرے خیال میں ٹرائل اس پر تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بچ سکیں کیونکہ آہ سی ڈی آر موجود ہے ویڈیوز آڈیوز موجود ہیں وہ دو دوست ہیں جو گواہ کے طور پر بھی موجود ہیں تو یہ قتل جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی قتل جو ہے اس میں اس کو تھوڑا سا وقالا کے جانب سے طول تو دیا جا سکتا ہے لیکن بچا جا نہیں سکتا جہاں تک میری ابزرویشن ہے اور جہاں تک میں نے مختلف کیسز کور کیا ہے بارہل اس حوالے سے مزید جو کچھ میرے تک پہنچے گا بار وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ایک مطلب پھر آپ سے گزارے سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ